جان لیوہ وارس کے عالمی معیشت پر اثرات کرونا کی تباکاتیوں کے باوجود سویڈن نے معیشت کو سمحال لیا برطانیہ کی نسبت یورپی ملکی جیڈی پی کی شرعہ بہت بہتر ہے کرونا وارس سے یورپ میں سب سے زیادہ انبواد ہونے کے باوجود سویڈن وہ واحد ملک ہے جس نے اپنی معیشت کو سنبھال لیا ہے برطانیہ کے نسبت یہاں جیڈی پی کی شرعہ بہتر ہے عالمی وبا کرونا وارس کے وجہ سے دنیا کے بشتر ممالک اپنی معیشت کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایسے میں برعظم یورپ میں واقع ملک سویڈن میں معاشر چرائے نمو بہتر ہے برطانیہ کے مقابلے میں سویڈن کی معیشت نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کیونکہ برطانیہ کو اس لوگ ڈاؤن کے دران سویڈن سے کہیں زیادہ بڑے معاشر نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے برطانیہ کی جیڈی پی میں پہلے سال سویڈن کی نسبت بہت بڑی کمی دیکھی گئی ہے رمہ سال مارچ میں برطانیہ کی تعمیراتی اور دونوں شعبوں میں ریکارڈ بدترین گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے اس سے قبل سال انیس سو ستر میں اسی گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے برقس بارچ میں سویڈش کی ریٹیل فروخت میں کافی عد تک اضافہ ہوا کیونکہ دکانیں کھلی رہیں جبکہ تعمیراتی شعبے کی افراد بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے اگر جیس سویڈن کی شرح امواد یورپ میں بدترین ہے لیکن برطانیہ کی دو ماہ کی لوگ ڈاؤن کے بعد بھی اس سے قدر بہتر ہے مجموعی طور پر برطانیہ کو پینتیس ہزار سات سو چار امواد کا سامنا کرنا پڑا جبکہ سویڈن میں تین ہزار آٹھ سو اکتیس کے مقابلے میں یہ نو گناہ سے زیادہ ہے جبکہ عبادی صرف چھے اشاریہ چھے گناہ زیادہ ہے برطانیہ کی معیشت کو پہلے ہی اس وعبائی صورتحال نے تباہ و برباد کر دیا ہے یہاں تک کہ تازہ ترین اعداد و شمار میں صرف ایک مختصر مدت کا لوگ ڈاؤن شامل ہے تازہ ترین اعداد و شمار میں برطانیہ کی بیروز گالے کے شرعہ میں صرف تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے